موسیقی احمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولددلین آمین اراب القرآن کے سلسلے کی پہلی صورت سورت الفاتحہ اس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے اور آج انشاء اللہ ہم اسے گریمیٹیکلی انیلائز کریں گے صورت الفاتحہ کے مختلف نام آپ کو تفاصیل کی کتب میں ملیں گے جن میں سے چند مشہور نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک نام ہے اس کا فاتحہ تل کتابی رقب اضافی کنسٹرکشن ہے یعنی وہ صورت جس سے کتاب مقدس کی ابتداء ہوتی ہے دوسرا نام اس کا ام القرآن اور اس سورہ مبارکہ کے یہ دونوں نام اس لیے رکھے گئے ہیں کہ یہ قرآن کی اصل ہے اور اس سے قرآن کریم کی ابتداء ہوتی ہے صورت الفاتحہ کا ایک نام سبع مصانی بھی ہے اور اس کے معنی ہیں وہ سات آیات جو دہرائی جاتی ہیں یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ بالاتفاق اس کی سات آیات ہیں اور نماز میں دہرائی جاتی ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ آیات دو مرتبہ نازل ہوئیں ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں یہ تینوں نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے ہمیں ملتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ام القرآن ہے یہ فاتحة القتاب ہے اور یہ سبع مصانی ہے چونہا نام اس کا سورت کنز ہے کنز کہتے ہیں خزانے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت عرش کے نیچے والے خزانے سے اتاری گئی ہے اور اس کا ایک اور مشہور نام ہے سورت شفا اس کو شفا کے نام سے موسم کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر مرض کی دوا ہے آج کے پہلے لیکچر میں میں آپ کے سامنے طریقہ کار جو ہے وہ واضح کر دوں گا کہ ہم نے کس طرح اپنے اس سلسلے اراب القرآن کو لے کے چلنا ہے اور پیٹرن آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ یہ جو تفاصیل آپ کو میں نے ابھی دی ہیں یہ آئندہ لیکچرز میں نہیں ہوں گی اور بھی مزید کچھ تفاصیل جو آپ کے سامنے میں بورڈ پر رکھوں گا وہ بھی نہیں ہوں گی میں کس طریقے سے آپ کے سامنے اس سلسلے کو لے کے چلوں گا وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں تو چلتے ہیں جی پہلی آیت کی طرف آپ کے سامنے بورڈ پر پہلی آیت لکھی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین اور بالکل اس کے نیچے یہی آیت دوبارہ لکھی گئی ہے لیکن دونوں آیات کے ٹیکسٹ میں آپ ایک فرق دیکھ رہے ہیں پہلا والا ٹیکسٹ جو ہے یہ ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں جو مصف پرنٹ ہوتے ہیں ان کا ٹیکسٹ ہے اور ہم پاکستانی لوگ جو ہیں یہ اسی ٹیکسٹ سے واقف ہیں لہٰذا ہمارے لیے اس ٹیکسٹ کو پڑھنا آسان ہے جبکہ نیچے والا جو ٹیکسٹ ہے یہ ٹیکسٹ سعودی مصف کا ٹیکسٹ ہے اور جو سعودیا میں مصف پرنٹ ہوتے ہیں ان میں اس طرح ٹیکسٹ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے اور ہمارا پاکستانی عام طور پر اس ٹیکسٹ کو پڑھتے ہوئے دکت محسوس کرتا ہے تو میں سوت الفاتحہ میں دونوں ٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو فرق بتا دوں گا کہ اصل فرق کیا ہے اور پھر انشاءاللہ جو جو ہم آگے چلیں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی جائیں گی تو پہلی چیز آپ نوٹ کریں کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد میں نے آیت نمبر نہیں ڈالا ہوا جبکہ الحمدللہ رب العالمین دوسری جگہ جو یہ ٹیکسٹ لکھا ہے اس کے آگے آیت نمبر دو لکھا ہوا ہے تو آیت نمبر دو لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت کونسی ہے پہلی آیت ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسے میں نے ارز کیا کہ اس کا نام جو سات آیات جو بار بار دورائی جاتی ہیں اس کے حوالے سے ہے تو اس پہ اتفاق ہے کہ سورت الفاتحہ کی سات آیات ہی ہیں لیکن اختلاف اس بات پہ ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفاتحہ کی آیت ہے یا نہیں یہ ڈیٹیلز آپ انشاءاللہ تفاصیل میں پڑھ لیں گے اس پہ ہم وقت نہیں لگائیں گے تو جو لوگ الحمدللہ رب العالمین کو ہی پہلی آیت کہتے ہیں ان کے حساب سے یہ آیت نمبر ایک ہو گئی اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت کہتے ہیں ان کے اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین جو ہے یہ دوسری آیت ہوئی تو یہ اختلاف ہے باراللہ اس پہ اجماع ہے کہ سورت الفاتحہ کی سات آیات ہی ہیں اب وہ ڈیفرنس کہاں پر ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو ذکر کر دوں گا اب پاکستانی مصف کے ٹیکس میں دیکھیں کہ جو الحمدل میں ال لگا ہوا ہے حمزہ یہ حمزہ حمزہ تلوصل ہے علی فلام والا حمزہ ہے اور حمزہ تلوصل جو ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ سعودیہ کے پرنٹیڈ مصف میں سواد سا لکھا ہوتا ہے یہ سواد بتاتا ہے کہ یہ حمزہ تلوصل ہے کلیروں کی بات جبکہ ہمارے ہاں جو ٹیکس پرنٹیڈ ہوتا ہے اس میں سواد اس طرح کی علامت کوئی نہیں ڈالی جاتی ہے سمپل علیف کے اوپر زبر لکھتی گئی ہے ایک چیز اور جو اصل حمزہ ہوتا ہے جو حمزہ تلوصل کہلاتا ہے وہاں پر آپ کو علیف کے اوپر سواد نہیں نظر آئے گا بلکہ باقاعدہ آپ کو علیف کے اوپر حمزہ لکھا ہوا نظر آئے گا یا علیف کے نیچے حمزہ لکھا ہوا نظر آئے گا یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی دوسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام پر علامت سکون ہے علامت جزم ہے جو کہ دونوں ٹیکس میں ایک جیسی ہے زبر کی علامت بھی سیم ہے سعودیہ کے مصف میں ذرا اس کو لمبا کر کے لکھا گیا ہے پھر بیم ساکن ہے جزم کی علامت ہے بلکہ ٹھیک ہے دال پر پیش ہے سیم ہے للاہی میں آپ دیکھیں ہمارے ہاں کھڑی زبر ڈالی گئی ہے شد کے اوپر جبکہ سعودیہ کے مصف میں شد کے اوپر سیدھی زبر ڈالی گئی ہے اس کے بعد آئیں رب سیم ہے اب الالامین لفظ جو ہے اس کا حمزہ بھی حمزہ تلوصل ہے حمزہ تلوصل ہے لیکن پاکستانی مصف میں اس علف پر کچھ نہیں ڈالا گیا کیونکہ حمزہ تلوصل آپ جانتے ہیں وہ حمزہ ہوتا ہے جس پر کوئی نہ کوئی حرکت آتی ہے ال کا حمزہ حمزہ تلوصل جو ہے اس پہ زبر آتی ہے اور فیل امر کا حمزہ تلوصل جو ہوتا ہے اس پہ زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے ٹھیک ہے اس طرح مختلف ابواب کا حمزہ تلوصل جو ہے اس کے والے سے بھی آپ جانتے ہیں تو یہ الحمدللہ جیسے کہ میں اپنے تعرفی لیکچر میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ اس کورس سے اراب القرآن کے سلسلے سے صحیح طرح مستفید ہونے والے طلبہ وہ ہی ہوں گے جنہوں نے ہمارا بیسک کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے الحمدللہ تو حمزہ تلوصل کو جب پیچھے سے ملا کر پڑا جاتا ہے تو وہ حمزہ تلوصل علیہ کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے تو یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل علیہ کی صورت میں لکھا ہوا ہے جبکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس علیہ پر سواد جال دیا گیا ہے پہچان بڑی آسانی سے ہو جائے گی کہ وہ علیہ جس کے اوپر چھوٹا سا سواد ڈلا ہوگا وہ بتا رہا ہوگا کہ یہ حمزہ آپ کا حمزہ تلوصل ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں آئین پر سمپل کھڑی زبر ڈالی گئی ہے جبکہ سعودیہ کے مصف میں کھڑی زبر کو زبر اور ایک علیہ کے ساتھ شوک کیا جاتا ہے تو یہی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے جو مصف ہیں وہاں پر کھڑی زبر وہ سعودیہ کے مصف میں زبر اور ایک چھوٹے علیہ کے ساتھ شوک کی جائے گی اسے پر قیاس کرتے ہوئے جو کھڑی زیر ہے وہ سعودیہ کے مصف میں زیر اور یا بڑی یا جو ہوتی ہے اس کے ساتھ لکھی جاتی ہے اور جو الٹی پیش ہے وہ سعودیہ کے مصف میں سمپل پیش اور ایک چھوٹے سے واو کے ساتھ لکھی جاتی ہے تو اس کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں باقی الحمدللہ کوئی ایسا چکر نہیں ہے ہاں ایک بات آپ کو نظر آ رہی ہے کہ العالمین میں یا پہ ہمارے ہاں سکون ڈالا ہوئے جبکہ وہاں پر یا پر کشنی ڈالا ہوا تو زیر کے بعد جب یا آ جائے تو اس پہ آپ کو سعودیہ کے مصف میں نارملی کشنی ملے گا اسی طرح واو سے پہلے پیش ہو تو بھی آپ کو واو پر کشنی ملے گا بلکل اسی طرح جس طرح علیف سے پہلے زبر ہوتی ہے تو علیف پر آپ کو کچھ نہیں ملتا تو یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو تعریف کرا دیا پاکستانی پرنٹیڈ مصف کا اور سعودیہ کے پرنٹیڈ مصف کا اب ہم باقیدہ چلتے ہیں جی اس کے انیلسز کی طرح باقی یہ بات کلیر ہوگی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر ایک اگر ہے تو یہاں پر آپ آیت نمبر ایک ڈال دیں گے جو لوگ بسم اللہ کو الفاتحہ کی یا کسی بھی صورت کی آیت کنسیڈر نہیں کرتے ان کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر ایک ہے اور جو لوگ بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحمن کو پہلی آیت تصور کرتے ہیں ان کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے تو اب چلتے ہیں ہم باقیدہ ٹیکس کی طرح قرآن مجید پڑھنے سے پہلے قرآن مجید میں ہی اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے سی ہی میں خطاب کر کے اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو یہ حکم ہے کہ کہ تم جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ کی پنہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے تو میں نے پڑھ لیا ہے پہلے آپ بھی پڑھ لیں اور پورے شعور کے ساتھ اسے پڑھیں باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمائے ہے کہ یعنی جو بھی شان والا کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ناکس ہو جاتا ہے اور کسی روایت میں فہوا اکتر اور کسی میں فہوا اجزم کے الفاظ ہیں ٹھیک ہو گیا تو اعوذ باللہ بن شیطان رجیم قرآن کا حکم ہے ہم نے پورا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ کا فرمان ہے ہم نے پورا کیا اور اب پہلی آیت کی طرف آتے ہیں جی الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمارے پاس جو کلمات ہیں اس آیت میں پہلا لیکچرز زر میں رکھے گا ڈیٹیل سے ہوگا اگلے لیکچرز میں آپ کو یہ ڈیٹیل نہیں ملے گی الحمدللہ رب العالمین میں آپ کو کلمات مل رہے ہیں جی اگر ہم الحمدی کو دو کلمات تصور کریں کس اعتبار سے کہ ال ایک کلم ہے اور حمد ایک کلم ہے حمد پر علیہ الام داخل ہوا ہوئے تو دو کلمات میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں لِلَّهِ دو کلمات ہیں ایک لام ہے اور ایک قسم اللہ ہے رب ایک کلمہ ہے اور الْعَالَمِينَ دو کلمات ہیں تو ٹوٹل اگر کلمات کو دیکھا جائے تو الْحَمْدُ دُو لِلَّهِ دو چار رب پانچ اور الْعَالَمِينَ ساتھ اور اگر ال جب ایک لفظ پر آگیا ہے تو اسے ایک ہی کلمہ اگر ہم تصور کریں تو الحمدہ ایک کلمہ للہ ہی دو کلمہ کیونکہ الام الگ سے ایک حرف ہے اور اللہ الگ سے ایک اسم ہے تو دو ایک اور دو تین چار اور پانچ کلمہ پر مشتمل یہ پہلی آیت ہے اور اس پہلی آیت میں ایک دو تین اور چار اسمہ استعمال ہوئے ہیں عربی کی کتابوں میں عام طور پر اسمہ کی پہچان بتائی جاتی ہے کہ وہ لفظ جس کے شروع میں الگا ہوا ہو یا وہ لفظ جس کے آخر میں تنوین آ رہی ہو یہ دو موٹی علامات ہیں اسم کی یہ موٹی علامات جو کہ ہم یہاں سے پہچان سکتے ہیں تو الحمد یہ اسم ہو گیا اللہ الگا ہوا ہے اسم ہوا العالمین اسم ہوا تو رب بھی اسم ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اسم کے علامات میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ مضاف ہو اب جب تک آپ کو مضاف کا پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کیسے اس کو پہچانیں گے تو بہرحال آپ کو یہ پتہ ہے کہ رب کے معنی مالک کے ہوتے ہیں یا رب کے معنی رب کے ہوتے ہیں اور یہ ایک اسم ہے تو اس اعتبار سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں بہرحال الحمدللہ رب العالمین میں صرف دو لفظوں پر اس وقت فوکس کر رہا ہوں پہلا ہے الحمدلہ یہ آپ کا اسم ہے مرفوع ہے واحد اسم مرفوع کس طرح ہوتا ہے جب اس پہ علام لگا ہوا ہو تو پیش کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے جوا مقصر اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے بلکل ستہ مرفوع ہوتا ہے جس طرح واحد اسم مرفوع ہوتا ہے یعنی وہ بھی پیش کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے مسنہ اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے مسنہ اسم مرفوع آنی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے جما سالِ مذکر اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے جما سالِ مذکر اسم مرفوع اونہ کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے جما سالِ مونس اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے جما سالِ مونس اسم مرفوع پیش کے ساتھ ہوتا ہے اگر علیہ نام لگا ہوا ہو تو یہ باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں تو پہلا اسم آپ کا مرفوع آ رہا ہے معرفہ آ رہا ہے تو آپ کا ذہن بن گیا کہ یہ آپ کا جملہ اسمیہ بن رہا ہے جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں مبتدہ خبر مبتدہ آپ کے سامنے آ گیا جی الحمدو اب آپ نے مبتدہ بیسائیڈ کر دیا تو اب اس کے بعد اس کی خبر آنی چاہیے وہ خبر آ رہی ہے للہی للہی جار بجرور ہے مرکب جاری ہے اور ہم اپنے بیسیک کورس میں پڑھ چکے ہیں کہ جار مجرور خبر کے موجود نہ ہونے کی صورت میں خبر بن جاتا ہے اب چونکہ خبر موجود نہیں ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں سنان تھوڑا سا بھور کریں آپ کو آگے کوئی بھی اسم مرفوع نظر نہیں آرہا جسے میں خبر بنا دو الحمدو کیلئے کیونکہ خبر بھی آپ جانتے ہیں مرفوع ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر مرفوع کوئی اسم ہوتا اور وہ نکرہ ہوتا یعنی نکرہ لازمی نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ خبر جو ہے وہ بھی معرفہ ہو جائے لیکن عام طور پر خبر نکرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن مرفوع ہوتی ہے مبتدہ اور خبر مرفوع ہوتے ہیں اور یہ مرفوعات میں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اگر ہمیں آگے کوئی مرفوع اسم نظر آرہا ہوتا تو ہم کہتے تھے یہ الحمدلہ مبتدہ ہے اور وہ اسم اس کی خبر ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے تو میں نے اس لیے للہ ہی کو الحمدلہ کے لیے خبر بنا لیا یہ جانتے ہوئے کہ اس جملہ اسمیہ میں خبر موجود نہیں ہے وہ خبر کیا ہے مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس جار مجرور کو اس محضوح خبر کے متعلق کر کے اپنا جملہ جو ہے وہ مکمل کر لوں گا جار مجرور کے حوالے سے کچھ انفرمیشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ جار مجرور کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ انفرمیشن میں رکھوں پہلے لیکچر میں اور اس ال کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ انفرمیشن رکھوں تو پہلے ال کو دیکھتے ہیں جی اور اس کے بعد پھر جار مجرور کے متعلق میں کچھ اہم انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی علیف لام کی اقسام علیف لام کی دو قسمیں ہیں علیف لام اسمی اور نمبر دو علیف لام حرفی آگے علیف لام اسمی کی دیفنیشن وہ دے رہے ہیں کہ علیف لام اسمی وہ ہوتا ہے یعنی وہ علیف لام ہوتا ہے جو اسم الفائل اور اسم المفہول پر داخل ہوتا ہے اسم الفائل اور اسم المفہول کے بارے میں آپ اچھی طرح الحمدللہ جانتے ہیں تو علیف لام اسمی وہ علیف لام ہوتا ہے جو اسم فائل اور اسم المفہول پر داخل ہوتا ہے اور اللذی کے معنی میں ہو کر اسم موصول بنتا ہے پہلی بات اچھی طرح نوڈ کر لیں کہ الفلام کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک الفلام اسمی نمبر دو الفلام حرفی الفلام اسمی وہ الفلام ہوتا ہے جو اسم فائل یا اسم مفہول پر داخل ہوتا ہے اور اللذی کے معنی میں ہوتا ہے اللذی اسم الوصول کے معنی میں ہوتا ہے جیسے ایکزمپل دیئے جی الدارب داربا یدربو سے اسم الفائل بنے گا الدارب اور دربا یدربو سے اسم مفہول بنے گا المدروب تو الدارب اسم الفائل ہے اور المدروب اسم مفہول ہے تو الدارب اور المدروب کا الفلام یہ جو ہے یہ الفلام اسمی ہے کیونکہ یہ اسم فائل یا اسم مفہول پر داخل ہو ہے پھر ایک سیخہ ہوتا ہے صفت مشبہ جیسے کریم لفظ ہے کریم کا سیخہ حلیم علیم یہ صفت مشبہ کا سیخہ ہے صفت مشبہ پر جو علیم داخل ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے بعض علماء کے نزدیک وہ اسمی ہے اور بعض کے نزدیک حرفی ہے پھر اسم تفضیل پر جو علیم داخل ہوتا ہے تو صفت مشبہ پر اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا جی اسم تفضیل پر جو علیم داخل ہوتا ہے وہ اسمی نہیں ہوتا بلکہ حرفی ہوتا ہے کلیر ہو گیا اور ساتھی بتا دیا گیا آپ کو کہ علیہ و لام حرفی وہ علیہ و لام ہے جو اسمی کے علاوہ ہو امید ہے بات آپ کو کلیر ہوگی ہوگی تو اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ الحمدو پہ جو علیہ و لام داخل ہو ہے یہ اسمی ہے یا حرفی ہے اسمی یہ اس صورت میں ہوگا علیہ و لام جب حمد کا لفظ جو ہے اسم الفائل کا وزن ہے یا اسم مفول کا وزن ہے لیکن چونکہ نہ تو یہ اسم الفائل کا وزن ہے نہ ہے اسم مفول کا وزن ہے لہٰذا یہ اسمی نہیں ہے اور یہ صفت مشابہ کا بھی سیغہ نہیں ہے ورنہ چلے ہم اختلاف کی بات کر لیتے تو ایسا ہے ہی نہیں تو الحمدلو پہ جو علیہ و لام داخل ہوا ہوا ہے یہ علیہ و لام حرفی ہے پھر علیہ و لام حرفی کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک علیہ و لام حرفی زائدہ اور نمبر دو غیر زائدہ اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھوں گا مختصن بتاؤں گا علیہ و لام حرفی زائدہ وہ ہوتا ہے جس کے حضب کرنے سے کلمہ کے مقصودی معنی میں فرق نہ آئے اور اس کی ایکزمپل میں آپ کو دے رہا ہوں جیسے اللہ اسم اللہ کا علیہ و لام جو ہے یہ زائد ہے کلیر ہو گیا اور غیر زائدہ وہ ہے جس کے حضب کرنے سے کلمہ کے مقصودی معنی میں فرق آ جائے تو علیہ و لام کی اقسام آپ کے سامنے آگئیں اب مزید تھوڑا آگے چلتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں کہ علیہ و لام حرفی غیر زائدہ کی اقسام اس کی چار اقسام انہوں نے ذکر کی ہیں کسی نے پانچ اقسام بھی ذکر کی ہیں لیکن یہاں پر چار ہی ہیں نمبر ایک جنسی نمبر دو استغراقی نمبر دو عہد ذہنی اور نمبر چار عہد خارجی تو ایکزمپل سے انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی علیہ و لام جنسی اس سے مراد کیا ہے جس اسم پر علیہ و لام داخل ہو اگر اس اسم کی ماہیت مراد ہو تو اس علیہ و لام کو جنسی کہتے ہیں جیسے ار رجلو خیرم من المراتی ایکزمپل آپ نوٹ کر لیں ار رجلو خیرم من المراتی آدمی عورت سے بہتر ہے اس کا تجمعہ یوں ہوگا یعنی رجل کی جنس اور ماہیت عورت کی جنس اور ماہیت سے بہتر ہے اگر ہم اس کا تجمعہ یہ کریں ار رجلو خیرم من المراتی کہ تمام آدمی تمام عورتوں سے بہتر ہیں تو یہ محوم نہیں بنے گا اس لئے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو بہت سے مردوں سے بہتر ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ار رجل اور المرآہ میں جنس اور ماہیت مراد ہے کہ رجل کی جنس اور ماہیت عورت کی جنس اور ماہیت سے بہتر ہے اس میں جمعی افراد کا لحاظ نہیں ہوتا افراد کا لحاظ نہیں ہوتا جو میں نے بات آپ کے سامنے کی ہے اس لئے یہ مراد نہیں ہوگا کہ رجل کا ہر ہر فرد عمرآہ کے ہر ہر فرد سے بہتر ہے اس لئے کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو بہت سے مردوں سے بہتر ہیں تو یہ جنسی ہے یعنی وہ الہلام جس سے اسم کی ماہیت مراد ہو کلیر ہو گیا تو ساتھ ساتھ آپ جوڑتے جائیں کہ الحمد پہ جو الہلام داخل ہے یہ حمد کی ماہیت بیان کی جاری ہے کہ نہیں دوسری قسم الہلام استغراقی جس اسم پر الہلام داخل ہو اگر اس کے تمام افراد مراد ہو تو اس الہلام کو استغراقی کہتے ہیں اور اس کی بہترین ایگزمپل رسولت الاسر کی آیت ان الانسان الافی خسر الانسان پہ جو ال داخل ہوا ہے یہ الہلام استغراقی ہے کیونکہ ترجمہ آپ کر رہے ہیں بے شک تمام انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں الانسان انسان کی ماہیت مراد نہیں ہے ٹھیک ہے الانسان تمام انسان تمام کا ترجمہ آ رہا ہے لہٰذا جب آپ الحمدللہ رب العالمین میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ترجمہ کچھ یوں ملتا ہے کہ تمام تاریخیں اللہ کے لئے ہیں تو گویا الحمد پر جو ال داخل ہے وہ ایک تو حرفی ہے اور دوسرے وہ استغراقی ہے ٹھیک ہے جنسی بھی کہہ سکتے ہیں استغراقی بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے استغراقی ہے تمام مراد موجود ہے اس میں انسان اللہ فی خسر میں الانسان پر حرفی ہم استغراقی اور معنی یہ ہے کہ بے شک سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں آگے اللہ لذین آمنوں سے استثناء کر دی کے سوائے ایمان والوں کے تو جب استغراقی ہوگا تب ہی اس میں سے استثناء جو ہے وہ جائز ہے تیسری قسم علیہ علام عہد زہنی جس اسم پر حرفی ہم داخل ہو اگر اس کے سارے افراد مراد نہ ہو سارے افراد مراد نہ ہو بلکہ بعض افراد مراد ہو کل نہیں بلکہ کچھ کوئی خاص اور وہ بعض افراد خارج میں متعین نہ ہو تو اس علیہ علام کو عہد زہنی کرتے ہیں خارج میں متعین نہ ہو سے کیا مراد ہے ایکزمپل دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جانے کی اجازت دے دی تھی بھائیوں کے ساتھ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اباجان ہم پکنک پہ جا رہے ہیں تو آپ ہمیں یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیں تو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا اسے لے جانا مجھے خمگین کر دیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اب یہاں پر عز زیب کا لفظ ہے زیب ان کہتے ہیں جی بھیڑیا کو علیہ السلام لگ گیا تو اس کا مطلب ہے جن سے بھیڑیا نہ کھا جائے نہیں تمام بھیڑیا نہ کھا جائے نہیں خاص بھیڑیا نہ کھا جائے اب خاص بھیڑیا مراد نہیں ہے یعنی یہاں پر یہ جو عادے ذہنی والا علیہ السلام ہوتا ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ کسی ایک اسم کے تمام افراد میں سے کسی ایک کو ذہن میں لاکر یہ بات کر دی جاتی ہے کلیر ہو گیا یعنی بھیڑیے کو سامنے رکھا گیا اور ان میں سے کسی ایک بھیڑیے پر جو ہے یہ بات لاغو کر دی گئی تو گویا اس علیہ السلام اہدے ذہنی والے علیہ السلام سے کوئی اسم معرفہ نہیں بنتا اس لیے ترجمہ ہم اس کا دیکھیں کرتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے کوئی بھیڑیا کا درجمہ نہیں بنتا کوئی بھیڑیا تو ذیب ہونا چاہیے تو یہاں پر علیہ السلام جو لگا ہوئے ذیب پر بھیڑیے پر یہ کوئی خاص بھیڑیا مراد نہیں ہے بلکہ کسی ایک بھیڑیوں کو ذہن میں لاکر یہ بات کر دی گئی اور چوتھی قسم جو ہے وہ ہے علیہ السلام اہد خارجی یہ وہ ہے کہ خارج میں وہ خاص شخص مراد ہو یعنی جس اسم پر علیہ السلام داخل ہو اگر اس کے بعض افراد مراد ہو اور بعض افراد خارج میں متین ہو تو اس علیہ السلام کو اہد خارجی کہتے ہیں جیسے فَأَسَا فِرْأَوْنُ الرَّسُولَىٰ کہ فیرون نے الرسول کی نافرمانی کی اور یہاں پر الرسول سے مراد یعنی وہ جو خارج میں مراد ہے الرسول پر علیہ السلام اہد خارجی ہے اس لئے کہ فیرون نے جس رسول کی نافرمانی کی تھی وہ خارج میں متین ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ علیہ السلام کی چار قسمیں یعنی علیہ السلام حرفی اس کی چار قسمیں آپ کے سامنے آئی ہیں تو یہاں پر ہمارا ایک ساتھ یہ بھی مسئلہ ہل ہو گیا کہ الحمد پر جو علیہ السلام داخل ہے وہ علیہ السلام استغراقی ہے یعنی جنسی بھی کہہ سکتے ہیں اسے استغراقی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی دونوں ہی ہیں کہ جنسی استغراقی ہے کلیر ہوں گی بات علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانا ہے لیکن وقت آپ دیکھ لیں کہ کافی لگ گیا اور اگر ہم اسی تفصیل سے ان چیزوں کرتے رہے تو وہ مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو مختصر کروں لیکن شروع کے لیکچرز میں یہ ضروری چیزیں ہیں جو میں ایک مرتبہ کمز کم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا لازمی سمجھتا ہوں ابھی ہم نے ایک آیت بھی نہیں کی لیکن ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا لمبا لیکچر ہم زیادہ اس لیے نہیں لگ سکتے کیونکہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ زیادہ بیس سے پچیس منٹ کوئی چیز جو ہے وہ ایبزورپ کرتا ہے اس کے بعد اسے بات سمجھ نہیں آتی تو میں نے یہ کہا تھا پارروفی لیکچر میں کہ ہم ایک رکو کو ایک لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو میں اپنے اس فیصلے کو ریوائز کر رہا ہوں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پچیس سے تیس منٹ کا ایک لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کیا کریں گے اس میں جتنا ٹیکس ہو جاتا ہے وہ کافی ہے ہو سکتا ہے اس میں پورا رکو بھی ہو جائے اور ہو سکتا ہے اس میں ایک آیت ہی ہو آگے انشاءاللہ چلیں گے تو شاید یہ ممکن ہو کہ تیس منٹ میں آپ ایک رکو مکمل کر لیں لیکن ابھی شروع کے لیکچرز میں میری بھی تسلی نہیں ہوگی اور آپ لوگوں کی بھی تسلی نہیں ہوگی اس لئے مجھے کچھ اہم چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے تو میں اپنے پہلے لیکچر کو یہی پر ختم کر رہا ہوں آج کی لیکچر میں ہم نے علیف لام کے بارے میں تفصیل سے دیکھا ہے جی کہ علیف لام کتنی قسم کا ہوتا ہے اس کی جو دو قسم ہمارے سامنے آئی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور پھر قرآن کی ایکزمپلز سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے لیا سانی فرمائے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اب جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جار مجلور کے بارے میں میں آپ کو مزید کچھ بتاؤں گا تو بہت اہم جیزیں ہیں وہ اگلے لیکچر میں آپ سے میں شیئر کروں گا سبحانک اللہ وابی حمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا وطوبو الیک